شیخ بہائی رضوان اللہ تعالیٰ کے منصوب یہ واقعہ ہے کہ ایران میں صفوی پادشاہ جو ملک بنانا چاہتا تھا شیرشاہ سوری سمجھ لیں پاکستانیوں کے لئے جو تصور شیرشاہ سوری کا ذہنوں میں ہے جس نے آباد کیا مثلا اندوستان کو نہریں بنائیں اور کھیتی باڑی کا نظام سڑکیں بنائیں اور بہت سارا کام اس سے منصوب کیا جاتا ہے اسی طرح کا پادشاہ ایران میں گزرا ہے شاہ عباس صفوی اسی کے نام پر بندر عباس اور بہت سارے عباس کے نام سے جو مراکز ہیں وہ اسی شاہ سے منصوب ہیں آج جملہ ایک مشہور بندرگاہ ہے بندر عباس کے نام سے یہ اسی سے منصوب ہیں یہ مائل تھا کہ ایران کو آباد کرے کھر ترہ سے آباد کرے اس کے مشاورین میں بڑے جید علماء تھے ان میں سے ایک ہستی جو ان کے مشاورین میں سے تھے ایڈوائزر تھے شیخ بہائی رحمت اللہ علیہ ہیں بہت ہی جامعی علمی شخصیت نابغہ روزگار ہر فن میں اپنے زمانے کے ہر علم میں وہ ماہر تھے اور ان کو تباہر حاصل تھا ہر فن میں کھیتی باڑی میں ان کو تباہر حاصل تھا تعمیرات میں ان کو تباہر حاصل تھا شریعت کے احکام میں ان کو تباہر حاصل تھا نجوم میں ان کو بڑی دسترست thی اور اسی طرح اپنے زمانے کے رائج تمام علم میں وہ یگانہ تھے اور شاہ کے مشاورین میں سے تھے جیسے ہم مشیر کہتے ہیں اردو زبان میں مشاورین میں سے تھے ایڈوائزر تھے شاہ نے ان سے پوچھا کہ کیا کروں ملک آباد ہو جائے تو انہوں نے بہت سارے مشورے دیئے کہ ایک ان کا مشورہ ہے جو آج بھی ایران میں یادگار چیز ہے وہ ہیں قنات کاریز پانی پہنچانے کا سہراؤں کے اندر آبیاری کا بہت ہی منفرد دنیا کا ایک نظام ہے کاریز سسٹم کہ زمین کے نیچے سے نہریں کھوڑ کے زمین کے نیچے سو فٹ دو سو فٹ تک بھی بساوقت نیچے فراز کے علاقوں سے فرازی علاقوں سے نشعبی علاقوں میں زمین کے نیچے نہریں کھوڑ کے لاتے ہیں بلکہ کسی علاقے کا پانی کئی سو کلومیٹر کسی دور سہراؤں میں لے جاتے ہیں زمین کے اوپر نہیں ہوتی نیچے زمین کے نہر ہوتی ہے اس کو فارسی میں قنات کہتے ہیں اور یہاں کی زبان میں کاریز کہتے ہیں اس کو انگلیش پر یہ شیخ بھائی کی اختراح ہے یہ انہوں نے رہنمائی کی کہ اس طرح آپ پانی والے علاقوں کا پانی سہراؤں میں چونکہ رگستانی علاقوں میں منتقل کریں تعمیرات میں ان کی ایک بڑی جامع مسجد ہے ابھی بھی مینار جنبان کے نام سے ہے جو شیخ بھائی نے ڈیزائن کی تھی اس مسجد کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے بڑے دو مینار ہیں اینٹوں کے بنے ہوئے اور لرزتے ہیں ہلتے ہیں جھومتے ہیں ترخت کی طرح ایک مینار کو ہلاؤ تو دوسرا بھی ہلتا ہے دوسرا ایک کونے پر ہے یہ ایک کونے پر ہے اور یہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا ان کو کس ٹکنالوجی کے تحت یہ مسجد اور مینار بنا ہے اس کو سمجھنے کے لیے کوئی جرمن ٹیم آئی انہوں نے کوشش کی تو خراب کر دیا وہ خطرے میں ڈال دیا گرنے کے قریب ہو گیا اب بند کر دیا انہوں نے مجھے یاد ہے میں پہلی دفعہ جب اس فان گیا تھا تو اس مسجد میں بھی گئے تھے اس وقت تک تھا اس میں یہ ہلتا تھا وہ مینار لیکن بعد میں وہ منع کر دیا آسارے قدیمہ والوں نے اب اوپر نہیں جانے دیتا یہ نمونے ہیں شیخ بھائی کے انجنئرنگ کے شیخ بھائی کے دیگر مہارتوں کے تو شاہ نے ایڈوائزر رکھا ہوا تھا اور کہا کہ بتاؤ کہ میں کیا کروں انہوں نے یہ سارے مشورے دیئے کہ یہ یہ کام کرو ایک انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ مدرسے بناو سکول بناو مکتب اس زمانے میں کہتے تھے مکتب بناو اور ہر ایران کے پورے دیادوں میں شہروں میں مدرسے اور مکتب بناتے جو تو شاہ نے اسفہان سے شروع کیا یہ کام اسفہان میں بہت بڑا مدرسہ بنایا تھا مسجد شاہ کے ساتھ ہی بڑی معروف مسجد ہیں اس مدرسے میں مدرسہ ایک خان یا اس طرح کے نام سے معروف ہے وہ وہ بھی موقع ملہ وہ مدرسہ بھی دیکھا ہم نے بہت بڑا مدرسہ ہے یہ بنا دیا اور اس کے بعد مدرسہ خالی رہا ایک سال تک اس میں داخلہ ہی کسی نے نہیں لیا تو شاہ نے شیخ باہی سے کہا کہ میرے پیسے بھی خرچ کروا دی ہے آپ نے اتنا کام بھی کروا دیا مدرسہ بھی خالی بڑا ہے تو اس کے بجائے کوئی اور کام کر لیتا میں تو بہتر تھا تو آپ نے یہ کیا 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 مشورہ دیا مجھے تو شیخ باہی نے فرمایا کہ صرف امارت تو کافی نہیں ہے اب آگے بھی قدم اٹھانا پڑے گا اور وہ بھی شاہ ہی کو اٹھانا پڑے گا کہا وہ کیا کام ہے کہا وہ یہ ہے کہ معلم اور عالم کا مقام امت کے سامنے واضح کرنا ہے کہ کیا ہے تو شاہ نے کہا ٹھیک ہے آپ کریے بتائیں لوگوں کو ترقیب دلائیں رغبت دلائیں کہ اپنے بچوں کو تو انہوں نے کہا ایسے نہیں لاتے بچے لوگوں کی اکل ان کی آنکھوں میں ہوتی ہے ویسے اللہ نے آنکھوں میں نہیں رکھی ہے لیکن آ جاتی ہے خود لوگوں کی اپنی سادگی بے وکوفی کی وجہ سے اکل آنکھوں میں آ جاتی ہے تو جو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں تو شاہ نے پوچھا آپ بتائیے کیا کرنا ہے تو شیخ باہی نے فرمایا کہ کرنا یہ ہے کہ آپ نے بازار میں میں گوڑے پہ بیٹھوں گا شاہی سواری پر عالم اور معلم کی حصیت سے اور شاہ میرے گوڑے کی لگام پکڑ کے بازار میں سے گزرے گا اور لوگ دیکھیں گے تو شاہ نے کہا یہ تو میری توہین ہے میں شاہ ہو کر آپ کے گوڑے کی آپ میرے مشاور ہیں عالم ہیں ٹھیک ہے محترم ہیں لیکن اتنے بھی محترم نہیں ہیں کہ آپ گوڑے پر بیٹھے اور میں آپ کے گوڑے کی لگام پکڑ کے چلتا پھر ہوں اس میں تو میری توہین ہے تو شیخ باہی نے فرمایا کہ یہی کام ہے اگر یہ کرو گے تو پھر دیکھ لینا آپ کی ساری تدبیریں کامیاب ہوں گی باہر کیف چونکہ ان کی بات مانتا تھا شاہ لہذا منادی کروائی گی کہ شاہ نے دیدار کروانا ہے لوگ دور نزدیک سب سے جمع ہوئے اور ان کے درمیان شاہی سواری نکلی جب شاہی سواری نکلی تو لوگوں نے دیکھا کہ شاہی سواری کے اوپر معلم وقت بیٹھا ہوا ہے شیخ باہی اور شاہ لگام پکڑ کے آگے آگے جا رہا ہے اور یہ کام ہو گیا لوگوں نے دیکھ لیا اور دوسرے دن لوگ داخلہ کروانے آئے مدرسے کے اندر اتنا داخلے کے لیے لوگ آئے کہ جگہ ختم ہو گئی اور شیخ باہی نے پھر شاہ کو تجویز دی کہ اب اور مدرسہ بنو اور چاند ماہ کے اندر کئی مدرسے شاہ نے بنائے اور وہ مدرسے پھر بھی وہ جواب گو نہیں تھے اتنے نہیں ہو رہے تھے کہ جتنی تعداد رجوع ہوا رجوعان پیدا ہوا وہ ان سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا صرف ایک تدبیر اور ایک حکمت اور ایک عمل سے یہ کام ہوا ہے میں یہ مثال اس لیے آلز کیے کہ مقام معلم احیاء ہوگا تو پھر نظام درست ہوگا ابھی ہم درنا دیں ہم جو مرضی یہ کریں آپ لڑنا ہوگا مرنا ہوگا درنا ہوگا اٹھنا ہوگا بیٹھنا ہوگا جو کرنا ہے کر لو کر بھی لیا ہے آپ نے سب تجربے کر لیے آپ نے درنی بھی دے لیے لڑنا مرنا بھی کر لیا توڑ پھوڑ بھی آپ نے کر لی بھوکڑ تالی بھی آپ نے کر لی ہر کام آپ نے کیا